خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بزعتم منی عزیزان مطرم سامائن اکرام رسول اللہ کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی عزیزان مطرم فاطمہ ایک مکمل کردار کا نام ہے ایک مکمل شخصیت کا نام ہے فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کو ہمارے اماموں نے سلام کہا ہے کردار اس کردار کا نام ہے کہ اگر یہی کردار مکہ میں ہے تو اس کو ختیجہ کہتے ہیں اگر یہی کردار مدینے میں ہے تو اس کو فاطمہ کہتے ہیں اگر یہی کردار کربلا میں ہے تو اسے زینب کرتے ہیں عزیز آنے محترم رسول اللہ نے جناب فاطمہ کی معرفت اپنے زمانے میں لوگوں سے کروا دیتی جو صحابہ کرام تھے وقت کے ان کے دارمیان بھی جناب فاطمہ کی فضیلت بیان کر دیتی کہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ کو پہچانو اور نیز جی بھی فرمایا تھا کہ فاطمہ تو ام و ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے عزیز آنے محترم اب یقین سے ایک سوال کا جواب دیجئے میں مسلمانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آل سعود سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول جو اپنی بیٹی کو اتنا پیار کرتا ہو جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اگر کسی نے فاطمہ کو عذیت دی تو اس نے مجھے عذیت دی اور مجھے عذیت دینے والا کافر ہے آپ یقین سے بتائیے کہ آج جوک در جوک سب رسول اللہ کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اب بغل میں جنت البقی ہے کوئی رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آل سعود نے سن انیس سو پچیس میں جناب فاطمہ زہرہ کی قبر کو منہدم کروا دیا تھا انیس امام حسن علیہ السلام امام زینو لابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر سادق علیہ السلام کی قبر کو بھی منہدم کروا دیا تھا عزیز آنے محترم بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کو منہدم کروا دیا گیا اور ہمارے مسلمان چھپ رہے ہیں کسی نے کوئی کچھ نہیں بولا ہم بیس سال سے یا اس سے زیادہ یہ احتجاج دیکھ رہے ہیں انہذاب میں جنت البقی کے سلسلے سے کی کیسا کیسا احتجاج ہو رہا ہے جناب فاطمہ زہرہ کے چاہنے والے احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ قبر بن جائے عزیز آنے محترم ایسا ہی ایک احتجاجی جلوس ملاڈ معلومی میں انشاءاللہ 24 جن کو ہوگا جس میں گزارش یہ ہے کہ تمام شیعہ جہاں جہاں بھی ہیں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں جس جگہ بھی رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ احتجاجی جلوس کی شکل میں اس تاریخ میں آٹھ شوال کو جہاں جہاں بھی آپ حضرات رہتے ہیں ایک گزارش ہے کہ ایک احتجاجی جلوس نکالیے اور آل سعود کو یہ دکھا دیجئے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں آپ ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی قوم ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ جو تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے ہم کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہنے والے ہیں مومنین کرام میں زیادہ تر جہاں پہ میں ہوں میں وہاں کے مومنین کرام سے یعنی مومنین ملاڈ معلومی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 24 جون کو آپ آئیے اور مدرسہ باقریہ سے یہ جلوس نکلے گا احتجاجی جلوس نکلے گا اور رمضان علی حال میں اکتتام پذیر ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسیر تعداد میں تشریف لائیے اور جلوس میں شیقت کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی جدہ کی جو انعدام جنت البقی ہوا ہے جو قبر مندم کرائی گئی ہے اس سلسلے سے امام زمانہ کو ہم ان کی جدہ کی تازیت پیش کرتے ہیں باقر الدوانا الحمدللہ رب العالمين